اسرائیل اور امریکہ پاکستان اور چین کے سی پیک کی طرز پر ایک نیا سی پیک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں دنیا کی تجارت کو تاکہ کس طرح کنٹرول کرنا ہے اور کس طرح نہ صرف مال کمانا ہے بلکہ سٹریٹیجکلی سب پر نظر بھی رکھنی ہے ایک بڑا منصوبہ اور اس میں ہندوستان کا بھی ایک بڑا کردار سامنے آئے ان واقتیاز پر جو پرانے کارٹونز تک بنے ہوئے وہ کیسے پشنگویاں کرتے رہے اس پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ پاکستان کا سی پیک اور اب جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے اس میں ریسنٹلی کیا ہوا اور آگے کیا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیویک آزمی ناظرین ابھی پاکستان میں آپ کو پتا ہے بینکنگ اور آئی ایم اف کا بڑا شور مچا ہوئے کہ ہماری جو معیشت ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے آئی ایم اف کو ان کو بیچا جا رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معیشت اور تجارت پر جو کنٹرول ہے جو قبضہ ہے وہ کس طرح ہوتا ہے اور جب یہ کام کیے جاتے ہیں تو کس حد تک یہ لوگ گزر جاتے ہیں اور کیا کیا سوچی ہوتی ہیں ان بڑے ممالک کی کہ کس طرح ہم دنیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور آپ کو پتا ہے تجارت اس میں سب سے اہم ہے اس وقت دنیا کے اگر آپ تجارت دیکھیں تو وہ انیس کھرب ڈالر عرب نہیں کھرب ڈالر اور اس تجارت میں جو راستے ہیں فضائی راستہ آپ کو پتا ہے استعمال ہوتا ہے خوشکی کا راستہ استعمال ہوتا ہے تیسرا سب سے اہم جو راستہ ہے وہ ہے پانی کا راستہ یعنی سمندر کے راستے سے اس وقت دنیا کی جو تقریباً بارہ اشریعہ پانچ فیصد تجارت جو ہے یا ہم تیرہ پرسنٹ بھی کہہ سکتے ہیں وہ اس راستے سے ہوتی ہے اور یہ راستہ نہر سویز جو کہ دو دریاؤں کو ملانے والی ایک نہر ہے مصر میں آپ کو پتا ہے اور اس میں انیس سو چھپن میں اسے اس وقت جو صدر تھے انہوں نے اسے سرکاری ملکیت میں لے لیا اس وقت یہ بڑا شور مچا کہ جی آپ بارہ فیصد تجارت یعنی آپ اگر آسان الفاظ میں بتاؤں تو پچاس بڑے جہاز جو ہے شپ وہ جب گزریں اپنا روزانہ کا مال لے کر اور وہ روزانہ کا مال تقریباً دس ارب ڈالر سے زیادہ ہوتا ہے تو ساٹھ لاکھ ڈالر فی منٹ کے حساب سے جب مصر نے اس نہر کو سرکاری ملکیت میں لیا تو اس وقت یورپ اور امریکہ میں ایک طوفان مچا کیونکہ یہ وہ راستے ہیں ٹریڈ روٹس ہیں جو کہ کنیک کرتے ہیں دنیا کو انہیں یہ لگا کہ تجارت کا جو ایک بڑا حصہ ہے اب یہ ایک مسلمان ملک کے زیر اختیار چلا جائے گا اس پر پھر اسٹریلیا کی اقبار ہے ایک انسائیڈر بزنس انسائیڈر انہوں نے بھی خبر بڑی لگائی اور یہ خبر پرانی انہوں نے آج لگائی کہ کس طرح امریکہ کی اس وقت پوری کوشش تھی کہ اس راستے کو وہ ختم کر دیا جائے اور اسے یا پھر اسرائیل کے ساتھ اس طرح جوڑ دیا جائے مثال کے طور پر میں آپ کو پہلے دو خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر آپ کو اندازہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سمسن نامی جو کارٹون ہے بڑے ایفیمس کارٹون ہے اس کی میں نے اجابی سوٹ دیکھی دنیا کو دینا چاہتے تھے اس شکل میں اور وہ پیغام پہنچ جاتا ان کا خاص مخصوص انداز میں اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پلان بزنس انسائیڈر کے مطابق اس میں امریکہ پانچ سو بیس جوری ہتھیار استعمال کر کے اس نہر کو سویز کو ختم کرنا چاہ رہا تھا اور پھر ان کی تجارت جو تھی وہ اسرائیل کی طرف منتقل ہونی تھی اب چونکہ جوری ہتھیاروں کی وجہ سے آپ کو پتا ہے تباہکاری اور اس کے جو اثرات ہیں اس سے یہ لوگ ڈر گئے کہ یہ اگر اس پر عمل کیا تو پھر بڑا مسئلہ بن جائے گا آپ اس نقشے کو اگر غور سے دیکھیں تو یہ ایک راستہ آپ کو نظر آئے گا مصر کی طرف اور دوسرا راستہ آپ کو نظر آئے گا اسرائیل کی طرف اور یہ بڑا واضح ہے اسی لیے اگر آپ ایک تاریخدان ہیں اسٹوریکل ہیں بہت بڑے اسٹوریکل ہیں ان کی آپ ریسرچ دیکھ سکتے ان کا نام ہے الیکس ویلسٹائن انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ بھی کی اور اس خبر کا جو کہ بزنس انسائیڈر نے بھی لگائی اس کا حوالہ دیتے ہیں انہوں نے اس پلین کا اس منصوبے کا ذکر کیا کہ کس طرح یہ دو سو ستاون کلومیٹر لمبی نہر پر اسرائیل کی طرف جانے کے لیے کی نیا راستہ بنانے جا رہے تھے اور پھر اس علاقے میں کس طرح تیل آپ کو پتا ہے وہاں پر بڑی امپورٹن ہے پھر ٹریڈ ہے اس کے اوپر تجارت ہے اور پھر کس طرح اسرائیل کا میڈل ایس کے ساتھ بیر احمر اور بیر ہند ان کے ساتھ جوڑنا یعنی مشرق اور مغرب کے تمام دو سو نو کلومیٹر لمبی یہ جو ان کے پاس ٹریڈ کا راستہ تھا یہ ان کے پاس آ جانے گا اب اس سے عرب ممالک کی جو سیاسی حالات ہیں وہ بدلنے میں بھی ان کو بڑی مدد ملتی لیکن یہ منصوبہ آگے چل نہیں سکا اب پاکستان کے سی پیکی میں بات آخر میں کروں گا وہ کیسے اس سے ملتا ہے لیکن ابھی جو ریسنلی آپ نے دیکھا جاپانی کمپنی تھی سنگاپور تائیوان کی بھی اس کمپنی میں کوئی شیئر ہے ان کا چار سو میٹر لمبا جہاز جس کا نام ایور گرین یا اردو میں گر آپ کو ٹرانسلیشن کریں ہمیشہ سر سبز رہنے والا لیکن رہ نہیں سکا اب اس کے عملے میں پچیس لوگ جو کہ ہندوستانی بھی تھے جو کہ اس وقت مصر میں زیر حراست ہیں ہاؤس ریس میں رکھا گیا کیونکہ ان کے اوپر کیسز اب وہ چل رہے ہیں یہ اتنا بڑا جہاز ہے کہ اس کی آپ کو میں مثال ایسے دوں کہ اس وقت جو سب سے بڑے بڑے انہوں نے جہاز بنائے ہیں کنٹینرز لے کر جانے والے تو ان کی کپیسٹی ہوتی ہے نو ہزار کنٹینر رکھنے کی لیکن اس ایور گرین کے اندر جو کپیسٹی تھی وہ چوبیس ہزار کنٹینر لانے کی اتنا بڑا جہاز انہوں نے بنا دیا اس جہاز کی اپنی تقریباً پانچ ارب ڈالر کی مالیت ہے اب یہ جب مصر کی جو نہر اسوئی سے گزرتا ہے تو وہاں پر یہ پھنس گیا اب اس کو حل کیا گیا سات دنوں کے بعد اور بھی بہت سارے آپ کو پتا ہے جہاز گزرتے لیکن اتنا بڑا جہاز وہاں پر پھنسنا یہ ایک حیرتناک انداز میں وہ بھی یہ دنیا کی پوری تجارت کو بلوک کر دینا تھا انہوں نے بتانا تھا کہ کس طرح یہ ہو سکتا ہے اب اس جہاز کے جانے کا جو نقصان ہے وہ تو اس وقت جو اس کا اسٹیمیشن ہے چون ارب ڈالر کے قریب لگایا ہے کہ چون ارب ڈالر کا نقصان ہے لیکن یہ بڑا معمولی ہے کیونکہ ابھی قانونی جنگ جب شروع ہوگی تو اس کی ایک علاقہ دنیا مسال دیکھے گی کیونکہ دیکھیں ان میں ایسے ایسے آئیٹمز ہیں کہ جو لیٹ پہنچنے کی وجہ سے یا خراب ہو جانے والی پریشبل آئیٹمز جنے کہتے ہیں اب دنیا کے مختلف ممالک میں وہ چیزیں لیٹ پہنچیں گی یا نہیں پہنچیں گی تو پھر وہ جو انشورنس کے کلیم ہوں گے لوگوں کے پیسے واپس لوگوں نے مانگنے آپ کو بتایا یہاں تو پیسے واپس کیے جاتے ہیں تو ان کمپنیوں کو وہ دیوالیا کر دیں گے پھر اس کے ساتھ جو قانونی لڑائی ہو رہی ہے وہ بھی ایک دیکھنے والا منظر ہوگا کہ یہ ایک ملک ہے کہ یہ ہمارا قصور نہیں ہے یہ اس کا قصور ہے اسرائیل کے اخبار نے یہ بڑا دعویٰ کیا کہ اسرائیل کی جو بندرگاہ ہے وہ حالات کو یہ مصر کی انجنیر سویز ہے اس کے مقابل میں ایک نیا راستہ بنانے کے لیے تیار ہے بالکل اور اسرائیل اس پر بڑے عرصہ سے کام کر رہا ہے پہلے انہیں ریل سے جوڑنے کی کوشش کی وہ نہیں ہو سکا کیونکہ بڑا مہنگا تھا اب جو دنیا کی سپلائی چائنہ آپ کو پتا ہے ساری کی ساری سپلائی جو چین پروڈک دنیا بھر میں بینٹا ہے جن کی ڈیمانڈ اور طلب اور رسط کے حساب سے آپ کو پتا ہے وہ قیمتیں تیین کرتے ہیں جو جو آپ کے گھروں میں چیزیں موجود ہیں ان کی طلب اور رسط کا تیین یہ تجارت کے روٹ کرتے ہیں کرتے ہیں پھر اس تجارت سے جس کے مکمل اختیار میں آجائے مطلب ساڑھے بارہ پرسنٹ دنیا کی بیس ٹریلین بیس کھرب ڈالر کا آپ خود حساب کر لیں کلکلیٹر پر کتنا بنتا ہوگا اب جس کے کنٹرول میں ہو جس کو روزانہ چمون لاکھ ڈالر مصر کو صرف نیرے سویس سے ملتے ہیں کہ وہ جو جہاز آتے جاتے ہیں چونگی ٹھیکہ جسے آپ کہہ لیں اس حساب سے انہیں وہاں سے پیسے ملتے ہیں اب تجارت کو کنٹرول کرنے کا اگر یہ راستہ بن گیا تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں ان کی جو آپس کی ساری لڑائی چلتی ہے آپ کو یاد ہوگا امریکہ اور چائنہ کے درمیان جو ٹریڈ وار جاری رہی اتنا عرصہ وہ اسی وجہ سے ہوتی تھی ٹیریف لگاتے تھے بندیاں لگاتے تھے اس پر ٹیکس لگاتے تھے اب اگر انہیں یہاں سے راستے ملنے شروع ہو گئے تو اس پر آتا ہے راستوں کی گربات کریں تو پھر سی پیک سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے یہ ایک مطبادل راستہ بارہ مہینے آپ کو پتا ہے موسم یہاں پر یہ تو راستے آپ کو پتا ہے مختلف طرح کہ جب موسم آتا ہے تو پھر یہ راستے بلوک بھی ہو جاتے ہیں شدید سردی میں شدید گرمی میں سی پیک ایک واحد بندرگاہ ہے جہاں سے یہ روٹ جو چائنہ نے بنائے ہیں اور اسی لئے چائنہ جو ہے وہ سارے انڈے ایک باسکٹ میں نہیں رکھ رہا وہ سارے ان کو بکھیر رہے اور اس کے جو کچھ حصہ ہے وہ پاکستان کے پاس موجود ہے سی پیک کی صورت میں جس پر آپ کو پتا ہے دشمن کی بڑی نظریں ہیں بظاہر تو ایک چون سٹھ ارب ڈالر کے منصوبیں ہیں اس کے اندر اور بہت سارے تئیس منصوبیں ہیں لیکن بڑا منصوبہ یہ ہے کہ کس طرح چین کو دنیا سے جوڑا جائے اور چین نے اس پر اپنی جو ہے وہ آپ کہلیں کہ تن مندھن کی بازی لگائی ہوئے اس وقت انہیں جو نو دنوں میں لقصان ہوا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے سب سے بڑی بات آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں جو ایمازون پہ یا فیس بک پہ یا کرتے ہیں لوگ کام انہیں پتا ہے کہ جب ان کے پروڈکٹس نہیں ڈیلیور ہو رہے ہوتے کسٹمر کے پاس نہیں جا رہے تھے تو ان کی مارکٹ ختم ہو جاتی ہے اب آپ دیکھیں نو دن کے ڈیلے کی وجہ سے دنیا بھر میں جو کنزیومر ہے پوری دنیا کا تجارتی سٹرکچر ہل کے رہ گئے اب ایسے میں چین متبادل راستوں کی طرف زور دے گا اور سب سے جو پہلی چوائس ان کے پاس موجود ہوگی وہ سی پیک ہوگا پاکستان کے ماشاءاللہ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ایک فوٹفول نتیجے پاکستان کے سمرات اچھے سمرات سامنے نظر ضرور آئیں گے لیکن ساتھ ساتھ یہ نظر میں رکھیں کہ دنیا کے دوسرے ملک بھی لگے ہوئے ہیں وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح علیت جو اسرائیل کی بندرگاہ ہے اسے استعمال کیا جائے باقی سارے بھی اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں لیکن اب دیکھنا ہی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے سی پیک پر مزید کام جو رہتا ہے تھوڑا بہت وہ ختم ہوگا تو پھر یہ تجارت کے راستے سٹارٹ ہوئے تو اس سے انشاءاللہ پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اگلی انفرمیشن اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ